بسم اللہ الرحمن الرحیم بے بی بی کا کمیز ہے تو چلیں ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بکرم پر پیٹرن بنائیں گے اپنے گلے کا تو اس کے لئے میں نے یہ بکرم لیا ہے بکرم کو پہلے ہم اس طریقے سے پورٹ کریں گے اس کو پہلے میں سیٹ کر لیتی ہوں آپ اگر بڑا گلہ بنا رہے ہیں تو پھر آپ اپر سے گلے کا جو ماجن ہے وہ تین انچ کا رکھیں گے میں ڈھائی انچ کا رکھ رہے ہوں کیونکہ گلہ جو ہے بچوں کا چھوٹا ہی بنتا ہے ورنہ ان کے کندے جو ہیں کمیز کی وہ گھٹتے ہیں تو میں یہاں سے ڈھائی انچ کا رکھ رہے ہوں دیکھیں اس طریقے سے اور جو گلے کی دیپ ہے وہ میں رکھ رہی ہوں ساڑھے پانچ کی آپ بڑا گلہ بنا رہے ہیں تو پھر آپ سات انچ کی رکھیں گے یا ساڑھے چھے کی رکھیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے نشان لگانے کے بعد اب یہاں سے میں رکھوں گی ڈھائی انچ اس طریقے سے سکروس میں اس طریقے سے ڈھائی انچ کا میں نے یہاں سے نشان لگایا ہے اب اگر آپ بڑا بنانے تو پھر آپ تین انچ کا اس طریقے سے تین انچ کا رکھیں گے اب یہاں سے اس کو ہم اس طریقے سے کروس میں لائن دیں گے اب ہم یہاں سے اسی لائن کو جوڑتے ہوئے ڈھائی انچ کا ایک اور یہاں سے اس طریقے سے نشان لگائیں گے لائن کر لے کیوں میں ڈھائی انچ کی دیکھیں اس طریقے سے نشان لگانے کے بعد اب جو یہ حصہ ہے اس کو ہم اس طریقے سے ہلکا سا یہاں سے گول شیف دیں گے یہ ہمارے گھڑے کا اس طریقے سے پیٹرن بن جائے گا تھوڑا تھوڑا سا ایک انچ کا یا آدھا بونا ہی یہاں سے اس طریقے سے رکھ کے ہم نشان لگائیں گے یہ دیکھیں اب ہم اس کو کٹنگ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ہمارے گھلے کا پیٹرن نکلا ہے اب ہم یہاں سے اس کو کٹنگ کر کے نکلا لیں گے اس طریقے سے پیٹرن نکلنے کے بعد اب ہم اپنے اس پیٹرن کو جو ہے اپنے رف کپڑے پر پریس کی مدد سے چپکا لیں گے یہ ہمارا رف کپڑا ہے تو یہ دیکھیں اس کو اس طریقے سے ہم رکھ کے پریس کی مدد سے اس کو چپکا لیں گے تو اس کے بعد ہم پھر اپنا کام شروع کریں گے چلیں ہم اپنا کام شروع کرتے ہیں پریس کی مدد سے پریس کی مدد سے مکرم کو رف کپڑے پر چپکا لیا ہے اب میں چھوڑا سا سائٹ سے چھوڑ چھوڑ کے اس کو کٹنگ کر کے نکا لیں کٹنگ کریں کٹنگ کریں یہاں سے تاکہ پورٹ کرنے میں آسانی ہوگا اب ہم اس کو اس طریقے چاپورٹ کر کے اس کو اوپر سلائے کریں سلائے کریں اور یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے فورٹ کر لیا ہے سائیڈ کے کپڑے کو اس کو یہاں سے بیچ میں اس طریقے سے برابر کر کے کٹ کر رہے ہیں ہم اپنی کمیز لیں گے کمیز میں بھی ہم سینٹر میں کٹ لگائیں گے برابر کر کے اس طریقے سے کٹ لگانے کے بعد اب یہ ہم اپنی شرٹ کا سیدھا کپڑا دیکھ لیں گے یہ دیکھیں یہ ہماری کمیز کا سیدھا بھی سیدھا کپڑا ہے اب ہم اپنے گلے کو اس طریقے سے اس کپڑا رکھیں گے کٹ سے کٹ کو ملا کے اب اگر آپ چاہیں تو یہاں بیچ میں ایک سلائے کر لیں بڑے نمبر کی پین اپ کر لیں یا کچھے ٹانکے ہاتھ کی مدد سے ٹانکے لگا کے اس کو جمع دیں یہاں سے ہم سلائے شروع کریں گے یہاں پہ قطب کریں گے ہماری کچھے آپ ٹانکے موسیقی سلائی کر لی ہے مکرم کے اوپر نہیں کیے مکرم کے ساتھ ساتھ میں نے سلائی کی ہے اب تھوڑا تھوڑا سا کپرہ چھوڑ کے میں اس کو کٹ دوں گا بلکل جڑ سے نہ کٹیں ورنہ ہمارے سلائی کٹ جائے گی بھرا اتیار سے کٹیں کٹیں اب یہ جو دو حصے ہیں یہاں پہ ہم ایک ہی کٹ لگیں گے اب ہم اپنے گھڑے کو اس طریقے سے پوڑ کریں گے اگر آپ چاہیں تو پریس کی مدد سے اچھے طریقے سے بٹھانے گھڑے کو پہلے پھر سلائی کریں اب ہم یہاں پہ ایک سلائی کر کے اس کو فکس کر دیں گے سلائی کریں موسیقی 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 تو اس کے لئے ہم نے یہاں لیس نہیں ہے لیس آج پر بہت این ہے بہت کچھ سر دکھتی ہے تو اس کو ہم اپنے گلے کے شیپ کے مطابق اس طریقے سے اس کے اوپر اس طریقے سے لگا لیتے ہیں سر دکھتی ہے اب ہم یہاں سے اپنی گلے لگانا شروع کرتے ہیں تھوڑا سا ہم یہ اوپر چھوڑ دیتے ہیں نہیں jنر marry ہم یہاں سے ڑاں ہم ہم موسیقی 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 موسیقی